اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو انادر ولوگ مجھے کافی بھائی ایک ریکویسٹ کرتو یہ نظر آتے ہیں کہ لاہور موٹروے سیٹی کبھی آپ وزیٹ کریں تو آج میں اسپیشلی لاہور موٹروے سیٹی آیا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو میں لاہور موٹروے سیٹی کے بارے میں میکسیمم انٹورمیشن دے سکوں اور یہاں پہ لائیو ویو میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہاں پہ ڈیویلممنٹ کس طرح کی چل رہی ہے یہاں پہ روڈز کس طرح کے ہیں اور یہ سوسائٹی آورال کس طرح کی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو لاہور موٹروے سیٹی کافی ایک اچھی اور پرائیم لوکیشن پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ موجود ہے اس کے سامنے آپ کو شیخ پورا روڈ گزر تو ہوا ملتا ہے اور اس کی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو موٹروے مل رہی ہے اگر آپ اسلام آباد سے لاہور آ رہے ہیں تو آپ کو موٹروے سے بھی یہ سوسائٹی نظر آتی ہے موٹروے سیٹی آپ کو ایم ٹو کے اوپر جب کوٹ عبدال مالک انٹرچینج سے آپ اترتے ہیں تو اترت ہی آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ ملتی ہے جس کی وجہ سے اس کی انٹری بہت زیادہ ایک پرائیم لوکیشن پہ آپ کو فیل ہوتی ہے وزیٹ ایوریٹنگ چینل کے تھرہو میں آپ کو کچھ سرویسز بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ اپنا گھر یا پلوٹ سیل کر رہے ہیں اور میرے چینل کے تھرہو اپنے گھر کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں اور میری سرویسز سے مستفید ہو سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف اس کے علاوہ لاہور موٹروے سیٹی کے اگر ڈسٹنس کی بات کریں تو ہم اس کو شادرہ چوک کے ساتھ کمپیئر کریں گے اگر آپ شادرہ چوک تک آتے ہیں تو آپ کو تقریباً یہ نو کلومیٹر کا بیچ پڑتا ہے اور آپ کو شادرہ چوک تک آتے آتے تقریباً پندرہ بیس منٹ لگ جائیں گے لیکن اگر آپ نے لاہور سیٹی کے اندر جانا ہے تو آپ کو تقریباً کم سے کم ایک گھنٹہ ضرور چاہیے البتہ جس طرح کی یہ پرائیم لوکیشن پر مجود ہے یہاں پر مجود پرائیسز اس طرح سے نہیں ہیں پرائیسز یہاں پر کافی کم ہیں اور یہاں پر جو ایک امنیٹیز دی گئی ہیں جو روڈز ہیں جو یہاں پر دوسری چیزیں ہیں وہ بڑی اچھی مجھے لگی ہیں یہ سوسائٹی آپ کو تقریباً پین سٹھ سو کنال کے اوپر ملتی ہے اور یہاں پر لڈی اے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ سوسائٹی ٹی اے میں سے کمپلیٹلی اپرووڈ ہے جس کے وجہ سے یہاں پر آپ کو وابڈا کی سپلائی ملتی ہے اور یونٹ آپ کو تقریباً پندرہ روپے کا ملتا ہے اور دوسری اتھارٹی جو کہ روڈا جسے راوی اربن ڈیویلپنٹ اتھارٹی بھی کہا جاتا ہے اس کی طرف سے بھی یہ اپرووڈ ہے یہاں پر آپ کو پی بلوک ملتا ہے کیو بلوک ملتا ہے آر بلوک ملتا ہے ایس بلوک ٹی بلوک اور یو بلوک ملتا ہے پوری سوسائٹی کے اندر ڈیویلپنٹ تقریباً 90% کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر تقریباً 1200 فیملیز آ چکی ہیں لاہور موٹروے سٹی آنے والے ٹائم کا ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے جو کہ رینائیسنس گروپ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے یہ ایک کافی بڑا گروپ ہے اور اس کے اندر تقریباً 5-6 کمپنیز بھی آتی ہیں اس سوسائٹی کا نام بھی اسی لئے دیا گیا تھا کیونکہ یہ بلکل موٹروے کے ساتھ لگتی ہے اور جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جیسے ایم ٹو کی اوپر کوٹ عبدالمالک انٹرچینج سے آپ نکلتے ہیں تو ایکزٹ لیتے ہی اس کی انٹرنس شروع ہو جاتی ہے انٹرنس جیسے کہ آپ نے دیکھی انٹرنس کوئی خاص نہیں ہے جو روڈ ہے وہ تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا ہے لیکن انٹرنس کے آگے جتنا بھی روڈ ہے وہ ایک اچھا روڈ ہے اور جیسے ہی آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو لیٹس اگر پر ایک کافی بڑا پارک ملتا ہے جس کے اندر گارڈننگ بہت اچھی کی گئی ہے اور کافی بڑی آپ کو ایک گرین بیلٹ ملتی ہے اس کے علاوہ پہلے ہم بات کر رہے تھے دسٹنس کی تو راوی ٹول پلازا سے یہ تقریباً 20-25 کلومیٹر کا سفر ہے اس کے علاوہ اپنے اگر ازادی چوک جانا ہے تو تقریباً آپ کو 40 منٹ لگ جائیں گے اسی طرح ٹھوکر نیاز بک تک بھی آپ کو تقریباً 35-40 منٹ لگ جاتے ہیں لیکن اندرون لاہور میں جانا ہے تو آپ کو تقریباً ایک گھنٹہ لگ جائے گا لاہور موٹروے سٹی کے اندر آپ کو کمرشل مارکیٹ کی بہت بڑی حب ملتی ہے جس کے اندر چھوٹی شوپس بھی ہیں بڑی شوپس بھی ہیں اور کافی اپشنز یہاں پہ موجود بھی ہیں جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ خرید بھی سکتے ہیں رنٹ پہ بھی لے سکتے ہیں اور رنٹ پہ دے بھی سکتے ہیں اب اس کے پروسن کونز کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا پرائسز کو دیکھ لیتے ہیں اور کٹنگز کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ریزیڈنشل پلوٹس کے اندر آپ کو ساڑھے تین مرلا کا پلوٹ ملتے ہیں پانچ مرلا، سات مرلا، دس مرلا، ایک کنال اور دو کنال کے پلوٹس بھی ملتے ہیں اس علاوہ کمرشل پلوٹس میں آپ کو دو مرلا، چار مرلا اور پانچ مرلا ملتے ہیں ریزیڈنشل پلوٹس بھی آپ کو انسٹالمنٹ پہ مل جاتے ہیں اور کمرشل پلوٹس بھی آپ کو مل جاتے ہیں ایک اچھی چیز جو مجھے لگتی ہے وہ آپ یہاں پہ 40% پیمنٹ دے کے کبزہ بھی لے سکتے ہیں اور ایزیلی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اس کی پاکی پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک مین جو سکون ہوتا ہے آپ کو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی بچت ہو جاتی ہے اور دوسرا آپ کو منٹلی سکون یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی فراد والا سین نہیں ہوتا اور آپ ایزیلی بیٹھ کے پاکی انسٹالمنٹ دیتے رہتے ہیں پلوٹس کی کٹنگز کے بعد تھوڑی سی ہم پرائیسز کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ پلوٹس بھی اویلیبل ہیں اگر آپ اچھی جگہ پہ لیتے ہیں تو آپ کو ذرا مہنگا ملتا ہے اور بیک سائیڈ پہ کچھ ایریاز یہاں پہ آف گراؤنڈ بھی ہیں تو وہاں پہ آپ کو سستہ ملتا ہے پانچ مرلہ آپ کو ٹھارہ لاکھ سے چالیس لاکھ تک مل جاتا ہے سات مرلہ آپ کو تقریباً بائیس سے ساٹھ لاکھ تک ملتا ہے دس مرلہ آپ کو تقریباً پچیس لاکھ سے لے کے ستر پشتر لاکھ تک مل جاتا ہے اسی طرح ایک نال آپ کو تقریباً چورتالیس پنتالیس لاکھ سے لے کے تقریباً ڈیڑھ کروڑ تک ملتا ہے اور دو کنال آپ کو تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے لے کے تین کروڑ تک نظر آتا ہے اب یہاں پہ کچھ بنے ہوئے گھر بھی اویلیبل ہیں ان کی ایک پرائیس رینج میں اگر آپ کو بتاؤں تو تین مرلہ کا بنا ہوا گھر آپ کو تقریباً ساٹھ لاکھ سے لے کے ستر لاکھ تک مل جاتا ہے چار مرلہ آپ کو تقریباً پنتالیس پچاس لاکھ سے لے کے ستر لاکھ تک مل جاتا ہے پانچ مرلہ کا گھر آپ کو تقریباً پینسٹھ لاکھ سے لے کے ایک روڑ بیس لاکھ تک مل جاتا ہے اسی طرح آگے سات مرلہ آپ کو تقریباً ستر سے لے کے ایک روڑ بیس تک مل جاتا ہے اور اسی طرح آگے پرائیسز چلتی ہیں لاہور موٹروے سیٹی کے اندر رینڈ کے بھی اپشنز موجود ہیں رینڈ کے اندر آپ کو تین مرلا کا جو گھر ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار سے لے کے پچیس ہزار تک ملتا ہے پانچ مرلا کا گھر آپ کو رینڈ پہ تقریباً بیس سے چالیس ہزار تک ملتا ہے اور اسی طرح کی رینج میں میکسیمم چالیس ہزار کے اندر اندر آپ کو یہاں پہ سات آٹھ مرلا کا جو گھر ہے وہ بھی مل جاتا ہے اب ہم یہاں پہ تھوڑے سے پروزن گونز کی بات کر لیتے ہیں تو پوزیٹیو پوائنٹس اس کے یہ ہیں کہ یہ سوسائٹی بڑے ایک اچھی جگہ پہ ہے موٹر وے سے جس کا ایکسیس ہے وہ کافی ایزیلی اس کو کور کر لیتا ہے اور جیسی ایکزیٹ لیتا ہے تو ساتھ ہی اس سوسائٹی کا گیٹ آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایمینیٹیز آپ کو تقریباً بہریہ والی ملتی ہیں لیکن پرائیسیز آپ کو بہریہ والی نہیں ملتی آپ کو یہاں پہ پلوٹس کی جو پرائیسیز ہیں وہ کافی چیپ ملتی ہیں اور سب سے ایک اچھی چیز مجھے جو لگتی ہے وہ یہاں پہ پلوٹس کی کٹنگز کافی چھوٹی ہیں تین مرلا، ساڑھے تین مرلا، چار مرلا، پانچ مرلا، سات مرلا اس طرح کی جتنی جس کی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق یہاں پہ پلوٹ لے سکتا ہے اور ان کی پرائیسیز بھی اسی کے اکورڈنگ ہے یہ نہیں ہے کہ تین مرلا کا اگر کوئی پلوٹ ہے تو وہ چالیس پنچاس لاکھ کا ہے وہ کافی منیمل پرائیسیز میں آپ کو اکورڈنگ تو لوکیشن مل جاتا ہے اور یہ کافی بڑی سوسائیٹیز ہیں اور کوئی نہ کوئی اچھا آپشن آپ کو مل جاتا یہاں پہ کیونکہ یہ سوسائیٹی لاہور سے اور شیخ اپورا سے کافی ایک ڈسٹنس پہ ہے اس لیے لوگوں کا رجحان اس سوسائیٹی کی طرف پہلے کم تھا لیکن اب لوگوں کا رجحان کافی زیادہ ہے تو اب پرائیسیز یہاں پہ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور آنے والے ٹائم میں یہاں پہ پرائیسیز اور بھی زیادہ ہوں گی اس کے علاوہ سوسائیٹی کی طرف سے جو کلیم کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ کمیونٹی کلب بھی موجود ہے یہاں پہ اس سوسائیٹی کا اپنے گریڈ سٹیشن بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے بجلی کے جو والٹیج ہیں وہ کم زیادہ ہونے کی پرابلم آپ کو نہیں فیز کرنی پڑتی اور میکسیموم سوسائیٹیز کے اندر یہ پرابلم ضرور دیکھنے کو آتی ہے کہ وہاں پہ جو کرنٹ آ رہا ہے جو یہاں پہ بجلی آ رہی ہے اس کے والٹیج 180, 170 یا بہت حد 200 تک آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے گا اگر پھر بھی یہاں پہ جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو کوئی مسئلہ اس طرح کا پیش آتا ہے تو نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اس سوسائیٹی کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل فلوگ آگے آنے والے ٹائم میں بنانا ہے تو اس کے اندر میں این چیزوں کو ضرور ڈسکیشن ملاؤں گا سوسائیٹی کا کلیم ہے کہ اس کے اندر اپنا ہسپیٹل بھی ہے منی گولف کورس بھی ہے سوسائیٹی کے اندر کافی پارکز بھی ہیں ایک تو مین تیم پارک آپ کو سٹارٹنگ بھی نظر آتا ہے اس کے علاوہ بھی سوسائیٹی کے اندر کافی چھوٹے چھوٹے پارکز دیے گئے ہیں سیوری سسٹم یہاں بھی کافی انہینس کیا گیا جو کہ کافی بڑی ایک پرابلم تھی اور آگے میں کونز میں اس کی ایک ڈسکیشن آپ کے ساتھ کروں گا دو تین اس کے اندر آپ کو سکولز مل جاتے ہیں شوپنگ مالز ملتے ہیں جو کہ مجھے ایسا اچ تو نظر نہیں آئے لیکن ہو سکتے آنے والے ٹائمز میں یہاں پہ مالز وغیرہ بھی بنائیں اس کے علاوہ آپ کو سپورٹ کمپلیکس بھی دیتی ہے یہ سوسائیٹی اور ایک اچھی چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہاں پہ انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی ہے البتہ آپ کو یہاں پہ کچھ بڑے کھمبے وغیرہ تو نظر آتے ہیں جن کے انگ پر سے مین وائرز گزر رہی ہیں لیکن باقی جو یہاں پہ الیکٹرسٹی کی ساری وائرنگ ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہے یہ کچھ اس کے پوزیٹیو پوائنٹ ہوگے اب اس کے جو نیگٹیو پوائنٹس ہیں وہ سب سے بڑا اس کا جو نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیٹی سے کافی دور ہے ایک بندہ جو کہ لاہور سیٹی میں جوب کر رہا ہے اگر وہ رات کوئی سوسائٹی میں آ رہا ہے تو باہر جو روڈ ہے وہ کافی خوفناک لگتا ہے البتہ وہاں پہ ٹریفک وغیرہ تو چل رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کافی لوگوں کو اس سوسائٹی سے یہ والی ریزرویشن ضرور ہے موٹر وے کا فائدہ انہی لوگوں کو ہے جن کے پاس گاڑی ہے ایک میڈل کلاس بندہ جو کہ تین مرلا کا گھر فورڈ کرتا ہے اور اس کے پاس بائیک ہے تو اس کو پورا all the way لاہور سیٹی وغیرہ یا شیخ پورا والی سائٹ سے ہی اس کو کور کرنا پڑے گا بائیک پہ وہ موٹر وے کو تو ٹیچی نہیں کر سکتا تو یہ مجھے ایک نیگڈی پوائنٹ لگتا ہے کہ جس کے پاس بائیک ہے اس کو اس سوسائٹی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا یا پھر موٹر وے کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس بندے کو ایک اور چیز جو کہ مجھے کافی سننے میں یہاں پہ آئی تھی وہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ راوی میں کوئی بھی سلاب آتا ہے تو یہ سوسائٹی کے اندر پانی آ جاتا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو راوی موٹر وے سیٹی سے کافی دور ہے اور راوی کا پانی سوسائٹی کے اندر آنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے لیکن پھر کافی ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر سے ایک ڈرینیج سسٹم ایک نالا گزر رہا ہے اس نالے کے اندر جب پانی زیادہ آتا تھا جب کبھی راوی کے اندر سلاب آتا تھا تو اس نالے کے اندر پانی بھر جاتا تھا اور آور فلو ہوکے ہی سوسائٹی کے اندر آ جاتا تھا اب موٹر وے سیٹی نے کیا کیا ہے اس نالے کو تھوڑا سا بڑا کیا ہے اور کافی حد تک اس کو منیج بھی کیا ہے جس کے وجہ سے پانی اب باہر نہیں آئے گا اور اگر کبھی آنے والے ٹائم میں راوی کے اندر سلاب گرہ یا زیادہ پانی آتا ہے جیسے کہ کبھی انڈیا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر اس طرح سے پانی کا فلو نہیں ابرے گا تو یہ مجھے ایک تھوڑی سی نیگٹیو چیز لگتی تھی البتہ مجھے تو لگتا ہے یہاں پہ منیجمنٹ نے اس چیز کو کور کر لیا ہے اور ہاپفلی یہاں پہ آنے والے ٹائم میں یہ مسئلہ نہیں بنے گا پچھلے کافی سالوں سے یہاں پہ جو لوگوں کا رجحان ہے وہ کافی کم تھا اور یہی دیکھنے میں آیا کہ چار سے پانچ سال کے اندر بھی کوئی زیادہ پرائیسز میں ڈیفرنس نہیں آیا لیکن اب امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ جو لوگوں کا رجحان ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہوئے اور آنے والے ٹائم میں اس کی پرائیسز بھی بڑھیں گی لیکن اگر یہی چیز رہی تو یہاں پہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے گھر لے رہا ہے اس نے اگر سیٹی کے اندر جانا ہے تو وہ شادرہ سے گزر کے ہی جانا ہے یا دوسرے کچھ لمبے رستے ہیں جو کہ آلٹرنیٹیوز ہیں تو یہاں پہ جس کا گھر ہے اس کو یہ بڑی پرولم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے یا رستے بند ہوتے ہیں تو وہ سیٹی کو اکسیس نہیں کر سکتا اس سے کمپیٹیولی اگر سیٹی کے اندر کوئی سوسائیٹی ہے تو وہ بندہ اٹلیل سیٹی کے اندر تو گھوم سکتا ہے لیکن یہ سوسائیٹی ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو اگر اندر جانا ہے لاہور کے تو آپ کو پورا گھوم کے جانا پڑتا ہے تو یہ جو ڈسٹنس ہے یہ کافی ایک بندے کے لیے تکلیف دے بن جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی کنکلوجن کی طرف تو نو ڈاؤٹ لاہور موٹروے سیٹی ایک ایسی سوسائیٹی ہے جو کہ آنے والے ٹائم میں اس کا کافی بوم نظر آئے گا اور اس روڈ کے اوپر یہ واحد ایسی سوسائیٹی ہے جو کہ اتنی اچھی طریقے سے مینج کی گئی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کی پوزیٹیو چیزیں زیادہ ہیں نہ کہ اس کی نیگٹیو کے کیونکہ یہ سارا اس روڈ کے اوپر انڈرسٹریل ایری ہے اور یہ لاہور اور شیخوپورا کے درمیان میں ہے اور اوپر سے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ موٹروے کے بلکل ساتھ ہے تو جیسے جیسے لوگوں کا رجحان سیٹی سے باہر کی طرف جا رہا ہے اسی طرح لوگ اس سائیڈ پہ بھی آ رہے ہیں اور یہاں پہ پلوٹس وغیرہ لے رہے ہیں تو اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جائے یا اپنا گھر بنایا جائے تو آنے والے ٹائم میں وہ چیز ایک اچھا خاصا فائدہ بھی دے سکتی ہے اگر آپ کے پاس اس سوسائیٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن ہو تو کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں یا ڈریکٹلی میرے ویڈس ایپ کے اوپر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کوئی گھر خریدنا ہے یا کوئی پلوٹ خریدنا ہے یا اپنا کوئی پلوٹ بیچنا ہے یا اپنا گھر بیچنا ہے تو آپ میرے ساتھ ڈریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں میں کسی اور سوسائیٹی کو جاگے ریویو کروں یا کسی جگہ کو ایکسپلور کروں تو نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں میں نے یہ چیز نوٹس کیا کہ تقریباً 60% لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور وہ بینہ سبسکرائب کیے ہی میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو یہ آپ لوگوں سے ایک ہمبر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری ایفرٹس کو اپریشیئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے میری ویڈیوز زیادہ لوگوں تک جائیں گی انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے تینکیو سو مچ پر ووچنگ اللہ حافظ